بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سیکنڈ ایکسپیرمنٹ ہے جس میں ہم ریکٹیفیکیشن کریں گے اس میں ہم دو طرح کی ریکٹیفیکیشن کریں گے ایک ہوگی ہارف ویو اور ایک ہوگی فول ویو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں ہارف ویو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ہمارا انپوٹ ہے ہماری انپوٹ ہے اور ہاں فیو کی آؤٹپوٹ اس طرح ہوتی ہے یہ نیکٹر سیکل جو ہے نا اس میں کٹ جاتا ہے یہاں سے تو یہ ہماری جو ہوتی ہے ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے اور اس کو ہم پیور ڈی سی نہیں کہتے ہیں یہ ہماری کیا ہوتی ہے پلسیٹنگ ڈی سی ہوتی ہے پیور ڈی سی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح ہوتی ہے پیور ڈی سی یہ پارا ریفرس پونٹ زیرو ہے تو یہ فائی وول ٹو وول جیتنی ہے وہ یہ ایک سیدھی لائن میں ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر بھی یہاں پہ ریپلز آ رہے ہیں تو اس کو ہم اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ریپل کے لئے ریپل کو کم کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کپیسٹر جس سے کیا ہوتا ہے وہ چارج اور جس چارجنگ کا عمل ہوتا ہے جس کی ویسے یہ والا جو پوائنٹ ہے ریپل کا وہ الیمینیٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کے سرکٹ کی طرف جاتے ہیں سرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سگنل آ رہا ہے اسی سگنل اس کے آگے ہم نے ڈائیوڈ لگا دیا اور آگے ہمارا ایک ریزسٹر آگیا ہمارا آر ایل لوڈ ریزسٹر ڈائیوڈ یہ اس کا اینوڈ سائٹ ہے اور یہ اس کا کیتھوڈ سی یا اسے بھی کہہ سکتے ہیں ڈینوڈ کر سکتے ہیں کیسے بھی اب اس کیسے میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سگنل یہ ہمارا انپوٹ سگنل ہے اور یہ اس کی جو ہے نا آر پوٹ آ رہی ہے اگر ہم ڈائیوڈ کی شیپ جو ہے نا ریورس سائن ویب یہاں سے ہم اس کے اگر ڈائیریکشن جو ہے چینج کر دیتے ہیں تو پھر کس طرح کا سگنل ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سیم انپوٹ سگنل جبکہ اوٹ پوٹ اپ کیا ہوگی نیکٹ سائٹ بھی ہوگی اب اس میں یہ ہوگا کہ ناکٹیو کی دوران ڈائیوڈ کنڈک کرے گا اور کرنٹ فلو ہوگی اس کیسے میں کیا ہوگا پاسٹیو کے دوران ڈائیوڈ کنڈک کرے گا اور کرنٹ فلو ہوگی اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل کی طرف پریکٹیکل کی طرف آتا ہے تو یہ ہمارے پاس چار ڈائیوڈ ہے یہ ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے یہ ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے کی نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کامن پہ رکھیں گے اس پوائنٹ کو کامن پہ ریڈ کو ہم اس پوائنٹ کے اوپر رکھیں گے اور اس کو موک کر کے لئے لیائیں گے اس وال پوائنٹ کے اوپر تو اس کو ہم چیک کریں گے اب ڈائیوڈ کو کہ یہ ورکنگ اس میں کنڈیشن میں ہے کی نہیں ہے تو اس کے لئے ہم اب ہم نے اس کو ڈائیوڈ کو اس طرح لگایا اور چیک کیا پھر ہم نے یہاں پہ دیکھے ریڈنگ تو یہاں پہ بانا آ رہی تھی اب ہم ڈائیوڈ کو ریوارس کر کے لگائیں گے اب ہم نے ڈائیوڈ کو ریوارس کر کے لگایا تو اس کے بعد ہم اب اس کی ویلیو چیک کریں گے یہ اب دیکھیں بلیک سیڈ ہم نے یہ سرکل جہاں پہ بنا ہوا ہے ہم نے بلیک پروپ کے ساتھ لگایا اور دوسری سیڈ ہم نے ریڈ پروپ کے ساتھ لگایا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈنگ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ورکنگ گرنیشن میں تو اس طرح ہم یہ تمام جتنے ہمارے ڈائیوڈ ہم یوز کرنے ہیں ہم نے اس کو اس طرح چیک کر لینا ہے اس کے بعد ہم ان کا سرکٹ بنائیں گے اب ہم سرکٹ بناتے ہیں اس کے اوپر یہ ہمارا بریڈ بورڈ ہے یہ ورٹیکلی اس طرح کونیکٹڈ ہے یہ بھی اس طرح ورٹیکلی کونیکٹڈ ہے جبکہ ہارزنٹلی یہ ڈس کونیکٹڈ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ میں اس کو انسائٹ کیا اس کے بعد اس کو آگے یہ دوسری پوائنٹ کے اندر اس کو انسائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے آگے ایک لوڈ ریزیسٹر لگانا ہے تو لوڈ ریزیسٹر لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ کونیکٹ کریں گے جس پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس کو لگایا تھا اسی سے نیچے والے پوائنٹ میں ہم لگائیں گے تاں کہ یہ کونیکٹ ہو جائے پس میں تو اس کو ہم کونیکٹ کریں گے اور اس کا دوسرا یہاں پہ کونیکٹ کریں گے کسی اور پوائنٹ کے اوپر کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ دوسرا آپس میں شارٹ نہ ہو جائے یہ درمیان میں اس کی سیپریشن ہے یہ اوپر والے فائی پوائنٹ آپس میں کنیکٹڈ ہیں یہ نیچے والے آپس میں کنیکٹڈ ہیں لیکن ان کے درمیان جو ہے نا یہ سیپریشن ہے تو یہ ہمارا سرکٹ بن گیا اس کے بعد اب ہم اس کو دے رہے ہیں یہاں سے انپوٹ سگنل یہاں سے انپوٹ سگنل دے رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر دے دیا اور اس کو گراؤنڈ کر دیا یہ والا پوائنٹ ہم نے اس کا یہ گراؤنڈ کر دیا سیم یہاں سے سگنل آ رہا ہے اس طرح اس کے بعد ہم نے ڈیوڈ لگا دیا یہ ڈیوڈ لگا دیا اس کے آگے ہم نے ایک ریزسٹر لگا دیا یہ ہم نے ایک ریزسٹر لگا دیا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو آن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بھی آن کر لیتے ہیں اسلسکوپ کو بھی آن کر لیتے ہیں فرسٹ ہم یہاں سے اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں چینل ٹو کو ہم آٹپوٹ کے پر لگا دیتے ہیں ہم نے اس کو جو ہے کونیکٹ کرنا ہے ریزسٹر کے گراس اور اسی طرح ہم نے چینل ٹو کو بھی ہم آن کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سائن ویو سیگنل یہاں سے سائن ویو سیگنل سیلیکٹ کر لیا اور ساتھ ہی ہم چینل ٹو پر یہاں کنیکٹ کر کے پہلے انپوٹ دیکھ لیتے ہیں کہ انپوٹ کس طرح کی آ رہی ہے ہم آٹو سیٹ کا بٹن پر ایس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ جو ییلو کلر ہے یہ ماری انپوٹ ہے اور دوسرا جو نیچے اس کا آ رہا ہے بلیو یہاں چینل ٹو چینل ٹو کا بلیو ہے تجھے ہماری انپوٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کے کیسے ریکٹیفکیشن ہو رہی ہے اب ہم اس کا امپلیچوڈ انکریز کرتے ہیں یہاں سے نوب کے ذریعے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپلیچوڈ بھی انکریز ہوتا جاہر ہے دونوں کا انپوٹ کا اور انپوٹ کا جیسے جیسے ہم امپلیچوڈ کم کرتے جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر کام ہوتا جا رہا ہے اگر ہم فنکشن چینج کریں گے یہاں سے یہاں سے ہم فنکشن چینج کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ افیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے فنکشن کو بھی ریکٹیفائی کر رہی ہے سکیئر ویو کی کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم بسکلی یہ والا جو ہے نا سائن ویو ہماری جو لائن فرکنسی ہے یعنی کہ جو آپ ڈا کیا آ رہی ہے وہ سائن ویو فارم میں ہوتی ہے اس لئے ہم یہاں پہ ریکٹیفیکیشن کے اندر بھی سائن ویو کوئی یوز کریں گے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا اس کا یہ ہم نے کریکٹ کیا ہوا ہے اس کی طرح میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کپیسٹر کا اس کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کپیسٹر ہے جو یہاں پہ ہم نے یوز کیا ہے ویڈاوٹ کلکولیشن ابھی ہم یوز کر رہے ہیں یہ میکسیمم ٹوئنٹی فائی ووٹ تک آپریٹ ہوگا اور اس کی جو ویل جو ہے وہ ہے وان ہنڈرڈ میکرو فیرٹ تو اس کو ہم سمپلی کنیکٹ کرتے ہیں پاسٹر سائیڈ جو ہے اس کی یہ جو لائن نظر آ رہی ہے اس کی نیکٹر سائیڈ ہے اور دوسری اس کی پاسٹر سائیڈ ہے تو اس میں ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ لگا دیتے ہیں یعنی کہ ہم نے اس کو لگانا ہے لوڈ ریزسٹر کے اکراس لگانا ہے پیرلل میں لگانا ہے اور دوسرا یہاں پہ جہاں جس رو میں کپیسٹر کے تھے جس رو میں کپیسٹر کے ساری جس رو میں ریزسٹر کے لیکس تھی وہیں پہ ہم نے اس کی کپیسٹر کے بھی لگا دی ہے یہاں پہ لوڈ سیٹ کا بیٹن پر ہیسٹ کرتے ہیں یہاں یہ تھوڑی سی مفرکنٹسی مفرکنٹسی ہم نے تھوڑی سی کریز کی ہے جب آپ کو جو ہے نا ہم نے جیسی کو پیسٹر لگایا تو آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے اب ہم فرکنسی کم کرتے جاتے ہیں تو آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے تھوڑا سی اس کو افرڈ موگ کر لیتے ہیں اب آپ کو یہ سیدھی لائن نظر آ رہی ہے جیسے ہم کپیسٹر ریموو کریں گے یہاں سے ہم ریموو کریں گے آپ اس کا ایفیکٹ دیکھ لیں گے سگنل کے اندر یہ دیکھ لیں سگنل کے اندر اب دوبارہ ہم کپیسٹر لگاتے ہیں تو پھر آپ اس کا ایفیکٹ دیکھ لیں یہ فیلٹر ہو کے سیدھی لائن نظر آ رہی ہے اس کو ہم لگایا ہے تو یہ سیدھی لائن نظر آ رہی ہے یہ فیلٹر ہو کے اور اس کے علاوہ یہ اگر ہم کام ویلیو کا کپیسٹر لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ویل بلکل پیور جو ہے وہ نہیں ہوگی اب ہم کرتے ہیں کہ ڈیاؤڈ کی جو ہے ڈیریکشن چینج کر لیتے ہیں پہلے جس ڈیریکشن میں لگا تھا اب اس کی ریوارس ڈیریکشن میں لگائیں گی پھر اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سگنل جو ہے آپ کو نیکٹو سائٹ پر نظر آ رہا ہے یعنی کہ نیکٹو کیوں کہ اب ہم نے ڈیریکشن جو ہے اس کی یہ والی رکھ لی ہے اس لئے ہمیں اب کیا ہے نیکٹو سگنل جو ہے شو ہو رہا ہے اور ہمارا نیکٹ جو ایکسپیرمنٹ ہے وہ ہے فل ویف اور اس کے لئے ہم یوز کریں گے بریج ریکٹیفائر بریج ریکٹیفکیشن کے لئے جو ایزی ڈائیگرام بنانا ہے وہ ہے اس طرح پہلے آپ جو ہے نا فول ڈائیوڈ اس طرح بنا لیں پھر ان کے دو کیتھوڈ اور اس کے دو اینڈوڈز کو آپس میں شارٹ کر لیں اور آپ نے ایسی سگنل جو ہے وہ دینا ہے اس پوائنٹ کے درمیان اس کے درمیان اور درمیان میں آپ نے اس کی لگا دینا ہے یہ لوڈ رزیسٹر اب کیا ہوگا کہ جب یہ والا پوائنٹ پاسٹیف ہوگا یہ نیکٹیف ہوگا تو کرنٹ ادھر تو فلو نہیں کر سکتی ادھر فلو کرے گی اس کے بعد ادھر بھی فلو نہیں کر سکتی یہاں فلو کرے گی اب دونوں سیڈوں پر پوٹینشل برابر ہونے کی وجہ سے یہاں سے کرنٹ اس سیڈ پر نہیں جا سکتی اس لئے کیا کرے گی وہ کیونکہ یہاں پر نیکٹیف ہے تو یہ ایکٹیف ہوگا تو کرنٹ یہاں سے ہوگی یعنی کہ اس ڈریکشن میں کرنٹ نے فلو کیا پاسٹیف ٹو نیکٹ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب سیکنڈ ڈوس میں کیا ہوگا سیکنڈ ہاف سیکل میں یہ مارا تھا فرسٹ ہاف سیکل جب ہمارا یہ پاسٹیف تھا اب ہم نیکٹیف کے لئے دیکھیں نیکٹیف کے لئے کیا ہوگا کہ یہ والا پوائنٹ پاسٹیف بن جائے گا اور یہ والا پوائنٹ کیا ہو جائے گا نیکٹیف ہو جائے گا اب کرنٹ اس میں نہیں فلو کرے گی پاسٹیف اس میں کرے گی کرنٹ یہاں سے ہوتی یہاں ہے گی ادھر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ آگے کیتھوڑ ہے تو پھر کیا ہوگی اس ریجسٹر کے اندر سے فلو ہوگی یہ جمارا فرسٹ ہاف سیکل کے لئے ایسے آئے تھا سکھنا اب ادھر سے فلو کرے گی اب دوبارہ ادھر تو آ نہیں سکتی کیونکہ ادھر سے گئی ہے یہاں آ نہیں سکتی تو وہ کیا کرے گی یہاں سے ہوتی ہوئی اس نیکٹیف کی طرف چلے جائے گی اب کیا ہوگا ہم نے دیکھا کہ دونوں جب یہاں سے آئے کرنٹ یا جب یہاں سے آئے کرنٹ دونوں کے دوران کیا ہوا کہ ریجسٹر میں سے پاس ہونے والی کرنٹ کی ڈائریکشن ایک ہی تھی تو دوبارہ ہماری جو ہے یہ بارہ ہمارا ہوگی ریکٹیفیکشن ہو گئی تو سیم اگر ہم اس کے قرآن سے ایک کپیسٹر لگا دیں یہاں پہ ایک کپیسٹر لگا دیں تو وہ کیا کرے گا اس دوران چارج ہوگا کپیسٹر چارج ہوگا اسی دوران ریجسٹر کو بھی والٹر مل رہے ہوں گے جیسے یہ والٹر کام ہونا شروع ہوں گے تو یہ کپیسٹر اپنے اسے ریجسٹر کے ثورت ڈسچارجنگ شروع کر دے گا اور یہ ریجسٹر کی والٹی کام ہو رہے تھے لیکن اس نے اپنے والٹی دے کے اس کو یہاں پہ لے ہے اتنے دیر میں کیا ہوگا سیکنڈ سیکل آ جائے گا اور یہ پھر دوبارہ چارجنگ شروع کر دے گا تو یہ چارجنگ جس چارجنگ کا عمل جاری رہے گا جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگی اپروکسی میلٹی پلسیٹنگ ہے یہ کپیسٹر کی چارجنگ ہے اور یہ ہماری آٹپوٹ آئے گی جو پلسیٹنگ سے ہم نے اس کو پیور میں کنوائٹ کر لی پیور ڈی سی میں کنوائٹ کر لی یہ ہمارا انپوٹ سیکنل ہے یہ آٹپوٹ ہے ویڈ آوٹ کپیسٹر یہ کپیسٹر لگایا تو ہماری یہ ویڈ کپیسٹر ویڈ آوٹ کپیسٹر یہ ہماری ویڈ آوٹ کپیسٹر آئے یہ ہماری اس کے ساتھ کپیسٹر کے ساتھ ہے تو بریج اگر اس میں کنفیجن ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ دوسرا بریج بھی بنا کر آپ کو دکھا دیتے ہیں جو آپ چتر ڈائیگرامز کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح لگ ہوتا ہے آر ایل ہوتا ہے اور یہاں سے آپ اس کو دیتے ہیں انپوٹ سیگنل اب اس کو دیکھیں اگر ہم اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیں اس کو اس نیجے کی طرف کھینچ لیں تو بالکل یہی والی شکل بن جاتی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں دی وان دی ٹو دی ٹری اور دی فور پاسٹیف کے داران دی ٹو اور دی ٹری فارورڈ بائس ہوں گے جبکہ دی وان اینڈ ڈ ڈ فور ریورس بائس ہوں گے اور نیجٹف سیکل کے داران دی فور اینڈ ڈ دی ون جو ہے فارورڈ بائس ہوں گے فاروڈ بائیس ہوں گے تو اب اس کا ہم پریکٹیکل کر لیتے ہیں اس کے لیے پہلے اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں اس میں میں نے یہ دو ڈائیوڈ سیریز میں اس طرح لگا دیا جن کے کیتھوڈی سیٹ پہ میں نے کر لی ہے اب اس کے بعد یہ دوسرے دو ڈائیوڈ میں نیچے والی سیٹ پہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ لگا دیا اس کا دوسرا پوانٹ کسی ایک پوانٹ میں ڈال دیں گے اس کے سیریز میں ایک اور میں ڈائیوڈ لگا دیتا ہوں جیسا کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں میں نے سیریز میں لگا دی دونوں اب ان کے درمیان میں نے سپلائی دینی ہے تو اس کے لیے یہ والا ہے جو ہے میں یوز کروں گا یہاں پہ اس کے میڈ میں یہاں پہ یہ دونوں کنیکٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد دیکھو یہاں پہ جس جگہ یہ دونوں کنیکٹ ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں ایک اور یہاں پہ وائر یوز کروں میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں اس کے ساتھ ڈریکٹلی شارٹ کر لیتا ہوں یہ آپ کو اس طرح تاکہ تھوڑا سیزی نظر آجائے میں نے یہاں اس کو ڈریکٹلی شارٹ کر لی ہے اور سیم کیس میں نے اس کے ساتھ بھی ایسے کی ہے اس کو میں نے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اب ان کے درمیان ہم لگائیں گے ریزسٹر تو ریزسٹر کے لیے ہم ایک اور بائر جیوز کر لیتے ہیں ایک ہم یہاں پہ اس کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کا دوسرا پانٹ ہم جو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے وہ ہم ایک بائر یہاں پہ لگا کے تو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب سیم یہ جو ہے نا میڈ والا جو ریزسٹر ہے یہ لگ کے ٹھیک ہے اس کے میڈ میں ایک ریزسٹر لگا گا اب ہمارا یہ بری سرکٹ جو ہے بن گیا اب ہم اس سسٹم کو آن کریں گے یہ خیال رکھیں کہ جب آپ سرکٹ بنا رہے ہوں تو اس وقت آپ کا جو ٹرینر وہ آف ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپوننٹس وغیرہ سیو رہ جاتے ہیں اب ہم یہاں پہ آوٹپوٹ پہلے ہم انپوٹ دیکھ لیتے ہیں انپوٹ ہماری یہ آ رہی ہے اور اب ہم چیک کرتے ہیں آوٹپوٹ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا ریزسٹر کے یہاں کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے ریزسٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ایک یہاں پہ جو ان کے میڈپ سے میں نے کنیکٹ کیا تھا اور ایک اس وائر کے ساتھ لگا دیا اب ہم آوٹپوٹ دیکھتے ہیں یہ آوٹپوٹ ہماری دونوں کے آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے آ رہی ہے اس طرح آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انٹرنلی اسلسکوپ کے جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ہوتے ہیں پوائنٹ تو اگر ہم اس پوائنٹ کو یہاں پہ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ سیم گراؤنڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ہم اس طرح کی سگنل نظر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ریموو کر لیتے ہیں تو پھر بھی یہ پرابلم دے رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو بھی ریموو کر لیتے ہیں اب چینل وان کو ہم آف کر دیتے ہیں اور آوٹپوٹ جو ہے وہ صرف ہم چینل ٹوکی دیکھتے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں ہماری ویو جو ہے نا ایک زیکٹ نہیں آرہی کچھ کمپونٹس اگر ہم سائز کو نہیں لگاتے تو یہ والے دیکھیں آپ یہاں پہ سائی آرہی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر فلیکٹویشن آرہی ہے تو ہم ٹائٹ چک کر لیتے ہیں کہ ہمارے کس چیز میں پرابلم ہے تو اس کے لیے ہم سارے جتنے پوائنٹ سے اس کو ایک ایک کر کے چک کرتے ہیں کوئی بھی چیز لوز ہو تو جس کے ویسے یہ ایرر آنا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیتری کی طرف جا رہی ہے تو یہ کمپونٹس لوز ہونے کے ویسے بھی یہ ایرر آتا ہے وہ مارے جو ریزسٹر تھا نا یہ ٹوٹا ہوا تھا جس کی ویسے وہ مارا سگنل جو ہے نا صحیح نہیں آ رہا تھا اب جیسے جیسے ہم اس کمپریچوٹ کم زیادہ کر رہے ہیں آپ اس کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ سگنل جو ہے نا یہ کراس آور ڈسٹارشن کے ویسے بھی یہ آ رہا ہے کراس آور ڈسٹارشن جو ہوتی ہے یعنی کہ جب یہ سگنل یہ کراس کر رہے ہوتے ہیں یہ سگنل پوائنٹ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو وولٹیج نے کام ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ڈیوڈ کو فاروڈ بائس نہیں کر سکتے جس کی ویسے ہمیں یہ کراس آور ڈسٹارشن آتی ہے یعنی کہ پاسٹیف جو ہے یہاں اس کے بعد کنیکٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کے دوران اور اس پوائنٹ کے دوران تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہمیں اٹپوٹ ملتی ہے پھر جب یہ والا یہاں تک آتا ہے پوائنٹ تو ہمارا یہ ڈیوڈ کنڈکٹ نہیں کرتے جس کے ویسے یہ مارا گیپ رہ جاتا ہے اور یہ اس طرح میں سگنر ملتا ہے تو ہم امپلیچوٹ تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جیسی ہم اس کے کراس یہ والا لگاتے ہیں کپیسٹر لگاتے ہیں تو آپ کو پوٹ جو ہے وہ سیدھی لائن میں نظر آئے گی سیدھی لائن میں نظر آ رہی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ایک دوبارہ دیکھ لیں ہم نے لگایا یہ انپوٹ دی دونوں پوائنٹ کے درمیان جیسا کہ یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے بعد چار ڈیوڈ ہیں یہ چار ڈیوڈ لگی ہوئے ہیں اس کی یہ والا پوائنٹ کامن ہے اور یہ والا پوائنٹ کامن ہے جس طرح یہ تینوں کا پوائنٹ کامن تھا اور یہ کامن تھا اس کے بعد ہم نے اسلسکوپ کو گراونڈ اور اس کے ساتھ لگا دیا یہ جو ریزسٹر کا ٹرنینل تھا یعنی کہ اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان تو ہمارے پاس یہ سیگنل آ گیا اگر ہم شیپ چینج کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکیئر کی ویس میں یہ آ رہا ہے سائن کی کیس میں یہ اور ریکٹیگول کی کیس میں ساتھوٹ کی کیس میں یہ والا اپشن آ رہا ہے تو ہم ریکٹیفکیشن سائن ویوڈ کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارا بریج سرکٹ بن گیا اب ہم فریکنسی انکریز کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو آٹو سیٹ کرتے ہیں اب یہ جو درمیان میں ہوتا ہے یہ والا ایرر یہ والا ایرر جتنی زیادہ فریکنسی ہوگی یہ ایرر اتنا کام ہوگا کیونکہ جلدی چارج کپیسٹر ہوگا اور ابھی وہ ڈسچارج یہ ہو رہا ہوگا کہ دوبارہ اس کی چارجنگ سٹارٹ ہو جائے گی جس کی ویسے کیا ہوگا کہ ہمارا درمیان والا رپل ہیں وہ کم سے کم ہوگی تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے اس کو ہم نے ٹین وولٹ انپٹ دی اور اب ہم اس کی اوٹ پوٹ چیک کر لیتے ہیں تو آٹو سیٹ کا پٹک پریس کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک سیک فکر نظر ہے اب اس میں چیک کرتے ہیں یہ اس کی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں فرسٹ 1 2 3.5 approximately تو 3.5 اور 1 بولٹ تو ہمارا گولٹی کتنے آ رہے ہیں 3.5 approximately ہم یہ ایک بٹن پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں 3.6 مولٹی آ رہے ہیں 3.6 اب اس میں کیا ہے کہ 3.6 سے اس لئے آ رہے ہیں total ہم نے ٹین دی ہوئے تھے وولٹیج یعنی کہ ہم نے total جو وولٹیج کلائی کئے تھے وی پیک ٹو پیک ہم نے دیئے تھے 10 وولٹ جبکہ وی پیک ہمارے تھے 5 وولٹ تو اس کا مطلب ہے کہ 0.7 پلاس 0.7 جو ڈ 2 اور ڈ 3 یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ڈ 1 ڈ 4 یہ آپ اس میں کر رہے ہیں اور اس طرح 0.7 پلاس 0.7 یہ ڈ 2 ڈ 3 آپ اس میں ڈراپ کر رہے ہیں تو یہ وولٹیج ڈائیوڈ equal to کتنے ہو جائیں گے 1.4 تو 1.4 اب 5 میں سے مائنس ہوں گے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں ایک سیکل کے دوران یہاں سے جب آئے سگنل کچھ وولٹیج اس میں ڈراپ ہو رہے ہیں کچھ اس پر ڈراپ ہو رہے ہیں اور کچھ اس پر ہم تینوں کے وولٹیج کو ایٹ کریں گے وی ڈ تو ہمارے وی پیک ایکوالٹ ہوتے ہیں وی پیک ایکوالٹ ہوتے ہیں وی ڈ پلس وی آر ایل یعنی کہ لوڈ ریزیسٹر جو ہمارا یہ لوڈ ریزیسٹر لگا ہوا ہے اس کے وولٹیج ہوتے ہیں تو یہ بن گئے 1.4 پلس اس کے آرہے ہیں ہمارے پاس 3.64 3.64 تو اس کو ایڈ کریں تو اپروکسیمیٹلی 5 وولٹیج پیک بنتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا اس میں کہ اس کا جو ڈس ڈوانٹیجز ہے کہ آپ کو دو ڈی اوڈ لگانے پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سیریز میں وولٹیج راپ ہوتے ہیں لیکن اس کا ڈوانٹیج یہ آپ کو ملتا ہے کہ یہ ریوارس وولٹیج جو ہوتے ہیں ریوارس بریک ڈوان وولٹیج وہ آپ کی انکریز ہو جاتے ہیں فارگزمپل آپ کا جو ایک ڈی اوڈ ہے وہ اگر ہنڈرڈ وولٹ ریوارس وولٹیج پہ وی آر یعنی کہ ریوارس وولٹیج کے اوپر اپریٹ ہو سکتا ہے تو اگر ہم جس کو سیریز میں لگاتے ہیں اس طرح جو ہم نے لگایا ہوگا ہے یعنی کہ یہ سیریز میں فنکشن کرتا ہے تو اوورال ہمارا سرکٹ اس طرح بان جاتا ہے جو ریزیسٹر اور یہ پھر ہمارا ایک ڈی اوڈ تو اس میں اس کے ہنڈرڈ وولٹیج آ جائیں گے اور اس کے ہنڈرڈ وولٹیج ریوارس میں تو ٹوٹل ہمارے آ جاتے ہیں ٹو ہنڈرڈ وولٹ ریوارس جس کی وجہ سے ہمارا کیا ہے کہ ریوارس وولٹیج جو بریک ڈاؤن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ہمارا ڈی اوڈ جو ہیں وہ پروٹیکٹ رہتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک تھرڈ ٹائپ بھی ہے جس کو ہم صرف یہاں پہ اس کی ڈائیگرام بنا دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سینٹر ٹیپ جو ہوتا ہے اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر اس میں ایک ڈی اوڈ یہاں پہ دوسرا ڈی اوڈ اس طرح ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کی سینٹر سے ہم نے ایک ریزیسٹر لگا دیا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پاسٹیو سگنل اور یہ نیکٹیو ہو گیا پاسٹیو جو پاسٹیو آئے گا یہ پونٹ پاسٹیو اور یہ پونٹ نیکٹیو ہو جائے گا پاسٹیو کے لحاظ سے یہ پونٹ KIA ہوتا ہے نیکٹیو ہوتا ہے اور اس کنیکٹیو کے لحاظ سے یہ پونٹ کIA ہوتا ہے اس کو پلاس میںس ریزیسٹر کہہ دیتے ہیں اب پاسٹیو ہوا تو کرنٹ نیکٹیو ہوا تو یہ آف ہو گیا یہ d2 جو ہے وہ off ہو گیا اور d1 کے آن ہو گیا d1 آن ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں سے current اب اس set پر تو نہیں flow کر سکتا تو اس نے اس direction میں flow کیا جس کے وجہ سے ہمیں یہ والا cycle مل گیا اب کیا ہوگا کہ جب negative cycle آیا negative cycle آنے سے کیا ہوگا یہ point negative ہو گیا اس negative کے لحاظ سے یہ point positive ہو گیا اور یہ point negative positive ہو گیا اس positive کے لحاظ سے یہ point کیا ہو گیا negative ہو گیا اور اس نیکٹیو کے لحاظ سے یہ پوائنٹ کیا ہو گیا پاسٹیو ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ پاسٹیو ہونے کے ویسے کرنٹ اس ڈریکشن سے فلو گی کیونکہ یہ نیکٹیو ہونے